اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خباتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان مہن بھئی دنیا کسی بھی کونے میں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں آپ کی خدمت میں ایک محبت کا مجرب نقش لے کر آیا ہوں بہت مجرب ہے اپنی مثال میں آپ ہے صرف جائز مقصد کے لئے اجازت ہے نجائز کام کے لئے بلکل بھی اجازت نہیں ہے نجائز کام کے لئے کریں گے تو اس کی پکڑ میں خود آئیں گے نقش لکھنے کی جو میرے بھائی بہن روحانی اجازت چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں جو ساتھ گھنٹی والا آئیکان ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی میری نئے ویڈیو آئے اس کا نوٹیفکیشن آپ کو بھی مل سکے جو سبسکرائبر ہیں ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ نقش آپ جھومی رات والے دن پہلی ساتھ میں لکھیں گے مشتری کی ساتھ میں یعنی کہ جھومی رات والے دن جیسے تلوہے افتاب ہوتا ہے اگر فضل کیا سات بجے تلوہے افتاب کا ٹائم ہے تو آپ اس نقش کو آٹھ بجے تک سات سے آٹھ بجے کے درمیان لکھ سکتے ہیں یا آپ ساڑھے آٹھ بجے تک میکسمم لکھ لیں یعنی کہ جو سورج نکلنے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے پہلا ایک سے ڈیڑھ گھینٹا اس کے اندر اندر آپ نے یہ نقش کو لکھنا ہے یہ نقش آپ زافران اور ارکے غلاب سے لکھ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے ورنہ آپ سادہ کاغذ اور بلیک کلر کے بالپین پوائنٹر سے لکھ سکتے ہیں اب لکھنے کا طریقہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو بابضوح حالت میں ہو نماز پڑھ کر لکھیں لکھنے سے پہلے جو صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کریں جس کمرے میں لکھ رہے ہیں اس کمرے میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو کوئی حیز والی عورت نہ ہو کوئی بچہ نہ ہو خلوت میں لکھ سکتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے خلوت میں لکھ لیں سب سے پہلے یہ گول دائرہ لگائیں گول دائرہ کسی بھی چیز سے آپ لگا سکتے ہیں جو بھی اویلیبل چیز ہو اس کے ساتھ آپ یہ گول دائرہ سب سے پہلے لگائیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ آئین لکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ گنتی کریں گے تو یہ کم ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ نے پنتالیس آئین ڈالنی ہے پنتالیس پورٹی فائف یعنی کہ اتنی تعداد ایسے لکھنا ہے کہ چھوٹا چھوٹا کر کے ہو اور اتنا یہ گول دائرہ ہو کہ آپ کے باہر یہ والی جگہ پہ پنتالیس بار آئین آج ہے پنتالیس ٹھیک ہے چالیس اور پانچ پنتالیس بار یہ آئین لکھ لیں اس کے بعد آپ نے اندر اس کے پندرہ مرتبہ یہ سوات ڈالنا ہے پندرہ مرتبہ ٹھیک ہے یہ پندرہ ہیں گن لیجیے گا گن کے ڈالنے ہیں اس میں کمی پیشی نہیں کرنا ہے پنتالیس بار یہ آئین پندرہ مرتبہ یہ سوات جب آپ نے یہ بنا لیا اس کے بعد اس خانے کے اندر الحب لکھ کر مطلوب کا نام لکھنا ہے الحب لکھ کر مطلوب کا نام جیسے آپ کسی مرد کے لئے اگر عورت بنا رہی ہے تو فلاں بن فلاں کے جگہ اس کا نام بن اس کی ماں کا نام اگر مرد بنا رہا ہے کسی عورت کے لئے تو فلاں بن فلاں کے جگہ آپ کے عورت کا نام بنتے اس کی ماں کا نام اب کئی لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جی ماں کا نام نہ پتا ہو تو کام جب کرنا ہوتا ماں کا نام علوم کرنا چاہیے اگر ماں کا نام علوم نہ ہو اگر نہیں ہوتا تو پھر ہوا لکھ سکتے ہیں مطلوب کا نام لکھ کر آگے الہب اپنا نام اگر آپ مرد ہیں تو ماں کا نام اگر عورت ہیں تو اپنا نام بنتے ہیں ماں کا نام یہ اس طرح لکھ لینا ہے آپ نے لکھنے کے بعد اس نقش کو جتنا چھوٹا ہو سکتا ہے کر لیں جیسے یہ نقش ہے تو اس کو جتنا چھوٹا کر سکتے ہیں آپ کر لیں یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا ہو گیا اب اس نقش کے اوپر آپ ایک ہزار مرتبہ یا ہی ہو یا کوئیوں پڑھ کر پھوک ماریں اس کے اوپر شیشہ ٹیپ کریں یا کوئی موم جامع کر لیں تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اور اس نقش کو پھر آپ کے راستے میں جو آپ کے گھر کے پاس اکیلا درخت ہو احسانی جھڑمن نہیں ہونا چاہیے اکیلا درخت ہو جس کے پاس درخت اور نہ ہو اس درخت کے ساتھ بان دیں انشاءاللہ تعالی جس کے لیے یہ نقش آپ نے بنایا ہوگا بے قرار ہوگا چاہے وہ ساتھ سمندر پار بیٹھا ہوگا اور انشاءاللہ تڑپے گا آپ کے لیے آپ کے ساتھ کنٹیکٹ کرنے کو جائز مقصد کے لیے بنائیے گا نجائز مقصد کے لیے بلکل مت بنائیے گا نجائز مقصد کے لیے بلکل اجازت نہیں ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر کے شیئر کیا کریں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ